تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں 2023 میں پانچ ایسے رومانٹک ڈراموں کے بارے میں جو بھائی آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے کیونکہ یہ پانچ ڈرامیں اس قدر دل کو چھو جانے والی سٹوریز کو لے کر بنائے گئے ہیں کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں نمبر فائک پر ہے ڈراما سیریل جھوم تو ناظرین ڈراما سیریل جھوم 2023 کا ایک فل آف رومانٹک ڈراما ہے جسے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں ناظرین یہ سفر تھا ایک ایسی کہانی کا جس میں محبت دل توڑ دینے والی سٹوری قربانی اور پیار کرنے والی دو زندگیوں کا ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان آریان نامی لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو ایک تکلیف دے ماضی کے باوجود ہمیشہ مسکراتا ہے اور زندگی کو انجوائے کرتا ہے لیکن ڈرامے کی کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب اسے ایک اپنے سے دوگنی عمر کی عورت ملتی ہے جو ہمدرد اور پیاری سے ہوتی ہے آریان اسے دیکھتے ہی دلحال بیٹھتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا سے لڑ جاتا ہے مطلب جنونی محبت کرتا ہے ڈراما سیریل جوم میں پاکستان کے نامور ڈراما پروڈیوسر عبداللہ قادوانی کے بیٹے حارون قادوانی اور زارہ نور عباس نے ملکزی کردار نبائے اور دونوں ہی کی دبنگ ادھکاری نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیے اور ان دونوں ہی کی ادھکاری کو بہت زیادہ پسان کیا گیا اگر ہم اس ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو باقی مین کاسٹ میں عثمان پیرزادہ، جعبیز شیخ، زینب قیوم، صدرہ نیازی، حارس وحید، عرم اکتر، فرہان علی آگا اور نورین گلوانی شامل تھے حاشم ندیم اس ڈرامے کے رائٹر ہے اور علی فیضان کی ڈائریکشن میں تیار ہوا جبکہ ڈراما سیریل جوم جیو ٹی وی پر آنئر ہوا نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل محبت گمشدہ میری ناظرین دو ہزار تیس کا ایک ایسا ڈراما جو نہ صرف ایک بہترین سٹوری پر مبنی تھا بلکہ اس ڈرامے میں رومانس کا بھی خوب تڑکا تھا اور ڈراما سیریل محبت گمشدہ میری بلکل ہی ایک الگی طرح کا ڈراما ہے جس نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور بھائی اگر آپ نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے انڈیا میں بھی ٹاپ ٹرینٹ بنا رہا ڈرامے کی کہانی ایک ہمسائے میں رہنے والے سائم اور زوبیا کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی دوست ہوتی ہیں اور پھر دوستی محبت میں بدل جاتی ہے لیکن ان دونوں کے گھر والے ان دونوں کو کسی بھی صورت ایک نہیں ہونے دیتے اور پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بعد سائم اور زوبیا ایک ہو جاتی ہیں ڈرامے کی سٹوری بہت ہی کمال کتی بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جیسے رومیٹک مووی ہو ڈراما سیریل محبت گمشدہ میری میں ینگ ادھکار خوشحال خان خٹک اور دنانیر موبیر نے مرکزی کردار نبھائے اور دونوں ہی کی کمال کے ادھکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا دوسرا یہ ڈراما کچھ ایسے سبق اموز میسج بھی دے گیا جو میننگ فول تھے ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں امیر جانا نورین گلوانی لیلا زبیری علی طاہر مطیعہ رزوی اور علی رزا جیسے ادھکاروں نے کام کیا 25 ایفیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل محبت گمشدہ میری کو رہا جبین نے لکھا اور شاہد شفت نے ڈائریکٹ کیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنئیر ہوں ڈراما سیریل احرام جنون ویسے تو ناظرین یہ ڈراما پاکستان اور ہندوستان میں 2023 میں دیکھا جانے والا ایک بڑا اور فل آف رومانٹک ڈراما ہے لیکن یوٹیو پر بھی یہ ڈراما ٹاپ ٹرن بنا رہا مطلب یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جسے لازمی دیکھنا چاہیے ڈرامے کی کہانی رومانس سسپنس اور کئی اہم ایشوز کو لے کر بنائی گئی ڈرامے کی کہانی شانزے شیان نامی ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے جسے ایک جگہ ایک پیزا ڈیلیوری بوائے شانی نامی لڑکا پسند آ جاتا ہے اور پھر اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھتی ہے اب شانی ایک میڈل طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی منگنی اپنی کزن سجیلا نامی لڑکی سے ہوتی ہے لیکن شانزے شانی کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہے اور بل آکر اسے حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے ڈراما سیریل احرام جنون میں نمرہ خان، نلم مدیر اور عمران عباس نے مرکزی کردار نبائے اور ان تینوں ہی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ خاص طور پر عمران عباس نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے یہ ایک فل آف رومانٹک اور لوف ٹرائنگل ٹائپ ڈراما تھا جہاں زیب کمر کی تحریر کردہ اور سید رمیش رزوی کی ہدایات میں بڑھنے والا ڈراما سیریل احرام جنون دوہزار تیس کا جیو ٹی وی پر چلنے والا ایک بہترین ڈراما ہے نمبر ٹو پر ہے ڈراما سیریل تیرے بین ناظرین دوہزار تیس کا ایک ایسا بڑا ڈراما جس نے درامیابی حاصل کرنے میں ہر عد پار کر دی مطلب پچھلے تین سالوں میں کسی ڈرامے نے اتنی مقبولیت حاصل نہیں کی جتنی تیرے بین کے حصے میں آئی کیونکہ یہ ڈراما ایک رومانٹک ٹائپ تھا اور پھر جس قدر ڈرامے کی سٹوری تھی دیکھنے والے تو پھر اس ڈرامے کے دیوانے ہی ہو گئے اور ویسے بھی آپ نے یہ ڈراما دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی اگر کسی نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو اسے لازمی دیکھیں ڈرامے کی کہانی ایک جاگیردار مرتصم کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی شہر میں رہنے والی میرب نامی لڑکی سے ہوتی ہے جو یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے اور یہ ڈراما رومانٹک ٹائپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی سٹوری اور بھی زیادہ پسندیدہ بن جاتی ہے ڈراما سیریل تیرے بین میں وہاج علی اور یومنہ زہدی نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں ہی کی دل کو چھو جانے والی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ وہاج علی کا دبنگ کردار مرتصم کا تو ہر ایک کا پسند ادھا بنا رہا اور اگر ہم اس ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو بشرا انساری سہیل سمیر سبینہ فاروق فرحان علی آگا فضیلہ قاضی آگا مصطفیہ حارس وحید ہیرا سمرو اور محمود اسلم جیسے بڑے ادھاکاروں نے کام کیا ڈراما سیریل عشق مرشد ناظرین عشق مرشد کو نمبر ون پر کیوں رکھا کیونکہ ڈراما سیریل عشق مرشد دوہزار تیس کا آج کل مطلبین دنوں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پاکستانی ڈراما بنا ہوا ہے اور ہم ٹی وی کے پچھلے دو سالوں میں عشق مرشد ایک ایسا ڈراما آیا ہے جس نے اتنی شورت حاصل کی ہے کیونکہ ڈرامے کی ہر اپیسوڈ ٹی آر پیس کی ریس میں مسلسل ریکارڈ بنا رہی ہے اور یوٹیوب پر ڈرامے کی ہر اپیسوڈ ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے جس کی بڑی وجہ اس ڈرامے کا پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں مقبول ہونا اور انڈین عوام اس ڈرامے کا تو بڑے شوق سے دیکھ رہی ہے ویسے بھی اس ڈرامے کی سٹوری میں کمال کی ہے اور ویسے بھی ڈراما سیریل عشق مرشد کو دیکھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی حقیقت بیان ہو رہی ہے اور اوپر سے بلال عباس خان اور دوریفشان سلیم نے ایسی اداکاری کی ہے کہ ڈرامے میں رنگ بھر دیئے ہیں اور دونوں ہی کی اداکاری آؤٹسٹینڈنگ ہے جبکہ ہم اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس ڈرامے میں بڑے بڑے اداکار شامل ہیں جن میں عمیر رانہ شبیر جان سلمہ حسن نور الحسن ہیرہ ترین عدنان جعفر عویس سلمان رابعہ نورین حفظہ نورین اور کئی بڑے اداکار شامل ہیں عبدالخالی خان ڈراما سیریل کے رائٹر ہیں اور فاروق رند کی ہدایات میں یہ ڈراما تیار ہوا ہے جبکہ مومل انٹرٹینمنٹ کے بینت لے یہ ڈراما بنا ہے اور ہم ٹی وی کا نہیں بلکہ پاکستان کا ایک ایسا ڈراما بن چکا ہے جو اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے مطلب یہ ٹاپ کا ڈراما ہے تو پھر ناظرین یہ ہیں وہ بہترین پاکستانی ڈرامے جو دو ہزار تیس میں آنئر ہوئے اور ان ڈراموں میں رومانس کے ساتھ ساتھ بہترین سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے تو کیا آپ نے بھی ان پانچ بڑے ڈراموں کو دیکھ آئی یا پھر آپ کا کوئی ان میں سے پسندیدہ ڈراما ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں